اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں جتنے بھی سٹوڈنٹس اگزیمز کی تیاری کر رہے ہیں اگزیمز دے چکے ہیں ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں یا آگے ایڈمیشنز لینے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آپ کو اچھی اچھی انیورسٹیز میں ایڈمیشن مل جائیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب انیورسٹی میں لوگوں کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے ہر ایک انسان پبلک چیئے انیورسٹی میں جانا چاہتا ہے اور سپیشلی پنجاب انیورسٹی کو لوگ پریفر کرتے ہیں لیکن ہر ایک سٹوڈنٹ کا پنجاب انیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے اس لیے آپ کے ساتھ میں تھوڑی سی شیئرنگ کر دوں گا اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا دیکھیں پنجاب انیورسٹی میں ایڈمیشن لینا یا باقی پبلک سیکٹرز میں ایڈمیشن لینا یہ سٹوڈنٹ کا کچھ سٹوڈنٹ کا یہ ڈریم ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اتنی محنت بھی کرنی پڑتی ہے اگر ہمارے مارکس کم ہے اور ہمیں پنجاب انیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تو وہ ہماری گلتی ہے وہ پنجاب انیورسٹی کی گلتی نہیں ہے کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں جو زیادہ fee afford نہیں کر سکتے obviously ان کی بھی problem ہوتی ہے تو میں انہیں recommend کروں گا کہ private universities میں جانے کی بجائے آپ public colleges میں چلے جائیں اگر آپ کا شوق تعلیم حاصل کرنا ہے صرف university life کو enjoy کرنا نہیں ہے تو پھر آپ college سے کر لیں degree آپ نے کرنی ہے آپ نے تو پڑھنا ہے آپ college join کریں second یہ ہے کہ آپ کے اندر کا talent ہے آپ کے اندر اگر آپ کی degree سے related knowledge ہے آپ practically یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کی value ہے آپ کے degree کی value نہیں ہے وہ صرف ایک piece of paper ہوتا ہے اس کے اوپر صرف لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ degree حاصل کر لیا اتنا پڑھ لیا لیکن اگر آپ کو practically وہ کام نہیں آتا آپ interview وہ pass نہیں کر سکتے آپ کی degree کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ نے mass communication کی degree لی ہے لیکن آپ میں confidence نہیں آپ بول نہیں سکتے کیمرہ کے سامنے آپ بول نہیں سکتے آپ بات نہیں کر سکتے اور سب سے مشکل ترین کام کیمرہ کے سامنے بولنا ہوتا ہے یہ fact ہے جو ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا دوستوں میں بیٹھے ہوئے بڑی بڑی debates کر سکتے ہیں لیکن کہیں بھی اچھے لوگوں میں بیٹھ کے یا کسی بھی community کو join کر کے یا کہیں کسی meeting میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے obviously ہمارے اندر self confidence کی بہت زیادہ کمی ہے mass communication کر لیں گے سبجیکٹ اور mass communication تو آپ کو جواب مل جائے گی اگر بی ایس سی ایس کیا ہوا ہے بی ایس آئی ٹی کی ہوئی ہے اور اگر آپ کو کمپیوٹر پر ورک کرنا نہیں آتا تو وہ بی ایس آئی ٹی یا بی ایس سی ایس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو اس بیس پر جواب نہیں ملے گی کیونکہ آپ کو کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھیں جو انٹرمیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس اور انہیں کمپیوٹر پر ونڈوں انسٹرال کرنا نہیں آتا شارٹ کٹس کا نہیں پتا ہوتا ڈرائیوٹر کرنے نہیں آتے یا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کی نہیں آتی اور وہ intermedией بھی کر رہے ہوتے ہیں مائٹر کی میں بھی کمپیوٹر سائنس پڑی ہوتے ہیں intermediate کے میں بھی پڑی ہوتی ہیں لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا ہوتا کہ کمپیوٹر میں ونڈوں انسٹرال کس طرح سے کرتے ہیں یا اگر آپ نے سیڈی ڈرائیو یا آپ نے کسی بھی چیز کو بنانا ہے آپ نے بوٹ ایبل ڈیوائس بنانی ہے بوٹ ایبل آپ نے یو ایس بی بنانی ہے ونڈو کو کس طرح سے آپ بوٹ ایبل بنا سکتے ہیں یو ایس بی میں نہیں پتا ہوتا کیونکہ پریکٹیکلی کسی کام کو کسی بھی کام کو ترجیح نہیں دیتے کہ ہم نے پریکٹیکلی بھی کرنا ہے ہمارے مائنڈ میں صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے اور ہم نے یونیورسٹی میں جا کے ایڈمیشن لینا ہے پھر وہاں سے ڈیری لینی ہے ہائر ایڈیوکیشن کی اور پھر ہم نے جاب کے لیے اپلائی کر دینا ہے آگے جائیں گے تو پتا چلے گا بھی بندے کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے پھر وہ کہیں گے کہ سوری سر ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے پھر کیا ہوگا کہ پھر بھی ہم ادارے کو بلیم کریں گے ہم گورنمنٹ کو بلیم کریں گے کہ یہ ہمیں جابز نہیں دیتے ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ ہمیں آتا کیا ہے کچھ بھی نہیں سو ایک بندہ ہے اس نے الل بھی کر لیا ہے ایک بندہ وکیل ہے اسے ایکس کا نہیں پتا اسے لاس کا نہیں پتا اسے کمانین میں کس جگہ پہ کون سا ایکٹ لگتا ہے اسے نہیں پتا تو وہ جا کے جج کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے وہ بات کر سکتا ہے نہیں کر سکتا سیم اسی طرح باقی ڈگریز میں بھی یہی چیز ہے پنجاب انیورسٹی میٹر نہیں کرتی آپ کے پاس ڈگری ہے آپ کو اپنی ڈگری کے ریلیٹڈ انفورمیشن ہے آپ کا اندر نولیج ہے آپ کہیں پہ بھی جا کے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گی اس چیز کو پریشانی لینا اس چیز کی لینا چھوڑ دیں اس چیز کو ذہن سے نکال دیں پلیز ایک لکیر کے فقیر نہ بن جائیں گے پنجاب انیورسٹی میں سارا جہان جا رہا ہے تو ہم نے سارے لوگوں نے پنجاب انیورسٹی میں جانا ہے پبلک سیکٹر کم ہے پرائیوٹ سیکٹر کتنے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر سے جو لوگ نکلتے ہیں جواب نہیں ملتی ہر بندے کو جواب ملتی ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو ہر بندے کو جواب ملتی ہے اور ایک چھوٹی سی بات تھی سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کے بعد اب انیورسٹی میں آنے لگے ہیں پنجاب انیورسٹی میں وہ نو سی کا پوچھ رہے تھے کہ سار نو سی لینا اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو انو سی کی ضرورت نہیں ہوگی پہلے پنجاب انیورسٹی جو ایڈمیشن انانس کرتی ہے تو منشنڈ ہوتا ہے کہ انو سی اگر آپ نے لاہور بورڈ سے کیا ہوا ہے انٹرمیڈیٹ تو لاہور بورڈ سے آپ کو انو سی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ نے کوئی اور بورڈ سے کیا ہے ملتان سے کیا ہے یا آپ نے سائیوال سے کیا ہے یا کسی اور بورڈ سے کیا ہے تو پھر انو سی لازمی ہے لیکن لاہور بورڈ سے اگر کیا ہوئے تو ان او سی کی ضرورت نہیں ہوگی آپ صرف اپلائی کر دیں ان او سی بھی خود بنوا لیں گے تو اس لئے یہ چیز پہ پریشان نہیں ہونا اگر آپ نے باہر کسی بورڈ سے کیا ہوئے اور پنجاب انیورسٹی میں اپلائی کرنے لگے ہیں تو پھر آپ کو ان او سی کی ضرورت ہوگی اور لازمی کریں دس بارہ دن یا ہفتہ لگ جاتا ہے ان او سی پہ چار پانچ دن ارجنٹ بھی لگ جاتے ہیں تین چار دن بھی تو اس لئے پلیز آپ ان او سی منگوائیں اور ایڈمیشن کروائیں اللہ تعالیٰ سب کا آمین آسد اور اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکال کے جہاں پہ آپ کو ایڈمیشن مل رہا ہے آپ کا مقصد آپ کی تعلیم حاصل کرنا ہونا چاہیے جہاں پہ بھی ایڈمیشن ملتا ہے میرے پیارے بھائی میری بہنوں آپ لوگ ایڈمیشن لو اور اپنے ڈگری کو کنٹینیو کرو جلدی جلدی سے ڈگریز کمپلیٹ کرو جوب شاب لگو اور شادی ودی کرواؤ اپنی لائف گزارو کتنی کا زندگی ہے یار 60-70 سال زندگی ہے 30-35 سال ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں گزار دیتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی کون سی جانا ہے اور ہم نے ڈگری کون سی حاصل کرنی ہے پھر جا کے پتا چلتا ہے کہ یار انتے پیچھے عمر ہی کو نہیں رہا گئی تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ لائف گزارنی ہے یار لائف گزارنی ہے کچھ سال ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے آئیں ہم نے ساری زندگی یہاں پہ تو نہیں رہنا یا ہم نے تاکہ آمد تو یہاں پہ نہیں رہنا سو جہاں پہ آپ کو ایڈمیشن مل رہا ہے جو ڈگری آپ نے کرنی ہے اپنے فیصلے کوئٹ کیا کریں ایڈمیشن لیں ڈگریز کمپلیٹ کریں جوب کریں گھر والوں کے لیے تھوڑا سپورٹ کا باعث بنیں گھر والوں کا سبب بنیں کہ انہیں تھوڑا سپورٹ کریں فیملی کو سپورٹ کریں اللہ تعالیٰ سب کا حامینا صرف دعاوں میں یاد رکھیے گا فیڈبیک پوزیٹیو دینا نیگیٹیو دینا وہ آپ کا رائٹ ہے وہ آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں تاکہ مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ کہاں پہ میں غلط ہوں کہاں پہ صحیح ہوں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیا کریں اللہ تعالیٰ سب کا حامینا صرف دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ